موسیقی 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 اعبادت سے تقسیم سی ہے حضور پاک معلومہ اللہ علیہ وسلم کا اشعاف اقرامی ہے عشاء وائل کا مہینہ برکت وائلہ مہینہ ہے اس مہینے کی عبادت کی بڑے فوضائل ہیں اللہ ل्ہ اللہ رمضانوہ بارت میں روزے رکھنے والی عبادت گزاروں کے فرشے наши عطاقات قدرتے ہیں ہلیں این کو دیکھتے ہیں ہوں نے ان لوگوں کو مجھتے ہیں جنہوں نے میری هدایت پر عمل کیا شوال کی چاندرہ کی عبادت کی تفسیر کچھیوں ہیں اول شکمہ میں شوال یعنی چاندرہ کو بادنماز عشاء چار رکٹ نقل نماز دو سلام سے پڑھیں ہر رکٹ میں سورہ فاتحہ کے بعد دورے اکلاس اکیس مرتبہ پڑھیں اس نقل نماز کی حضیرت کچھیوں ہیں اس نقل نماز کے پڑھنے سے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جنت کے دروازے کھول دیں گے اور اس کے لئے دوزر کے دروازے بند کر دیں گے چاندرہ کو بادنماز عشاء چار رکٹ نقل نماز دو سلام سے پڑھیں ہر رکٹ میں سورہ فاتحہ کے بعد دورے اکلاس تین مرتبہ دورے فالق تین مرتبہ اور سورہ ناؤس تین مرتبہ پڑھیں بادر سلام ستر مرتبہ قلمہ سنجی تیس کا قلمہ پڑھیں سپنے گناہوں کے معاقی مانگے اور توبہ کریں اللہ تعالیٰ نقل نماز اور قلمہ کے پرپیر تمام توبہ قبول کریں یو میں دو خدر کی عبادت کی تفسیر کچھیوں ہیں بخاری شریف میں اشادے کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اشادے مبارک ہے دو قلمیں ایسے ہیں جو زبان پر پلکل ہلکے ہیں مگر اللہ تعالیٰ کہنا سے بہت محبوب ہوئے ہیں اور میزان میں وہ بہت باری ہیں اور وہ یہ ہیں سبحان اللہ و بحمد رہی سبحان اللہ العظیم اور اس تذبع مقدس کی فضیرت کچھیوں ہیں جو شخص ادل پتر کے دن اس تذبع مقدس کو کم سے کم تین مرتبہ اور زیادہ سے زیادہ تین سو مرتبہ پڑھیں گا اور اس کا سواب تمام مسلمان مرہومین کی روحوں کو بخشے گا تو ہر مسلمان کی قبر میں ایک ہزار نور داخل ہوگا اور جب پڑھنے والا خود مرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی قبر میں ایک ہزار نور داخل کریں گے نماز عید الفطر کی تفسیر کچھیوں ہیں نماز عید الفطر ادا کرنے سے پہلے ساتھائے ساتھائے ادا کریں جو واجب ہے اور اس کے بعد ایک کا تشریف لے جائیں ایک کے نماز کے بعد دو رکت نفل نماز پڑھیں ہر رکت میں سورہ فاطحہ کے بعد سورہ علماء اون ایک مرتبہ اور سورہ اخلاس تین مرتبہ پڑھیں گے ایک کے دن بعد نماز زہر کی عبادت کی تفصیل کچھیوں ہیں مائشہ وال کی پہلی تاریخ یعنی ایدل پتر کے دن بعد نماز زہر آٹھ رکت نفل نماز دو سلام سے پڑھیں ہر رکت میں سورہ فاطحہ کے بعد سورہ اخلاس پچیز مرتبہ پڑھیں اس نفل نماز کی فضیلت کچھیوں ہیں اللہ تعالیٰ اس نفل نماز کی برکت سے پڑھنے والے کی ستر حاجات پوری تروائیں گے اور اس کے لئے رحمت کے دوازے کھول دیں گے اس کے بعد ستر مرتبہ دون شریف پڑھیں مائشہ وال مقرم کے چھے روزوں سے فضیل کچھیوں ہیں مائشہ وال مقرم کی دوسری تاریخ سے چھے روزے رکھنے کی بہت فضیلت آئی ہے اشار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ ان چھے روزوں کا ثواب ایک ہزار نفل روزوں کی ثواب کی برابر ہوگا ایک روایت کے مطابع شبال مقرم کے چھے روزوں کے رکھنے سے ایک سال کی نفل روزوں کا ثواب ہوگا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ شبال کے چھے روزے رکھا کرتے ہیں اس ماہ میں نفل روزوں کے ساتھ نفل نماز پڑھنے کا بھی بہت عجر و ثواب ہے ان ساری تفصیلات کے پاس آپ جانے کی مفتی آنے گرام محمد احمد 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 سے دو بڑی کوشیوں کی تفصیلات آپ بھی نماز رہے دیئے یہ ویڈیو پڑھتے ہیں آج عید کے دن میں ہم کیوں نماز کے لئے جمع ہو گئے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو شکر کرنے کے لئے جمع ہو گئے ہیں اس لئے کہ تب ہی طور پر ہمیں اللہ نے کوئی خوشی اطاف فرمائی ہے رمضان کے ہم نے روزے رکھے ہیں جس میں ہمیں بھوکا رہنا تھا پیاسا رہنا تھا خواہشات کو قربان کرنا تھا حالکہ انسان کی فطرت نہیں ہے انسان نے اپنی فطرت کے خلاف یہ ساری قربانیاں دیئے ہیں اور انتیس تیز دنی سے انسان نے پورے کیا ہے اب اس کو تب ہی طور پر خوشی ہو رہی ہے کتنی بھاری ذمہ داری کہ جس میں بھوکا پیاسا مجھے رہنا تھا موسم گرم ہو موسم ٹھنڈا ہو ہوائے ہو بارشی ہو توفان ہو آندھی ہو مجھے ہر حال میں روزہ رکھنا تھا میں نے وہ روزہ رکھا میں نے وہ ذمہ داری پوری کر لی ہے تو تب ہی طور پر ہم خوش ہیں اس خوشی کے نتیجے میں انسان جو ہے اللہ تعالیٰ کا شکر کرنے کے لئے سجدے میں گرتا ہے یا اللہ ہم خوش ہیں کہ تو نے ہمیں یہ توفیر بخشی کہ ہم نے یہ حق ادا کر دیا ہے اور یہ ذمہ داری ہم سے ہٹ گئی ہے تو اس لئے انسان خوشی کے در آ کے سجدے میں گرتا ہے اور دوسرا عقلی طور پر انسان کو خوشی آسیر ہوتی ہے اور عقلی خوشی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ہم شکر کرتے گی اللہ تُنہیں میں توفیق بخشی ہے حالانکہ اگر تیری توفیق نہ ہوتی ہم تو دنیا کے دس منٹ بھوکے نہیں رہ سکتے دس منٹ کی پیاز برداشت نہیں ہوتی ہم باقی گیارہ مہینے میں مشاہدہ کرتے ہیں اگر آدھا گھنٹہ کھانا لیٹ ہو جائے تو گھر میں ہم توفان کھڑا کر دیتے ہیں پانچ منٹ پانی دینے میں کوئی لیٹ ہو جائے ہم توفان کھڑا کر دیتے ہیں خواہشات کے اندر رکاوٹ آ جائے توفان کھڑا کر دیتے ہیں تو گویا کہ دنیا کے اندر گیارہ مہینے اپنی حالت دیکھئے تیری توفیق نہیں تو دس منٹ کی پیاز برداشت نہیں تیری توفیق نہیں تو دس منٹ کی بھوک برداشت نہیں تیری توفیق نہیں تو خواہشات کی قربانی کی توفیق نہیں اے رب زلجلال تو نے اس ایک مہینے میں ہمیں ایسی توفیق بخشی ہم نے پندرہ گھنٹے بھوکے رہ کے دکھا دیا ہم نے سولہ گھنٹے بھوکے رہ کے دکھا دیا ہم نے بیس گھنٹے بھوکے رہ کے دکھا دیا یہ سب اے رب کریم تیری توفیق ستا تو نے ہمیں یہ توفیق بخشی ہم نے یہ کر کے دکھایا ہے اس توفیق دینے پر تیرا شکری ادا کرتے ہیں اور شکر کرنے کے لئے نماز کے عید کے لئے آ رہے اللہ اکبر اللہ اکبر تو نماز عید میں دو رکعہ شکرانہ اس لئے کرنے آگئے کہ اللہ تُو نے ہمیں توفیق بشی ہے تیرا شکر کرتے ہیں اس لئے ہم سجدے میں گر رہے ہیں اور دوسری عقلی طور پر خوشی ہے کہ اللہ پورا سال گزرا ہے ایک عید سے دوسری عید تک یا اللہ تُو نے ہمیں زندہ رکھا تُو نے ہمیں سلامت رکھا ہماری آل اولاد کو سلامت رکھا تُو نے آل اولاد کو زندہ رکھا تو گوہے کہ وہ زندگی اور سلامتی جو ایک سال تک باقی رہی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اس کا شکر ادا کرتے ہیں اور زندگی اور سلامتی جان کا صدقہ مال ہوتا ہے جان کا صدقہ مال ہوتا ہے ہم اس دن میں صدقہ فضر ادا کرتے ہیں اے اللہ میں اپنی جان کا بھی صدقہ فضر دیتا ہوں تیرے شکریہ کے طور پر تُو نے مجھے صحت مدر سلامت رکھا آج میں عیدہ میں آنے کے قابل ہو گیا میرے بچوں کو تُو نے سلامت رکھا ان کی زیت اور جان کی تُو نے مداری دی اس لئے ایک ایک بچے کے بدلے میں ایک ایک گھر کے فرد کے بدلے میں یا اللہ میں صدقہ فضر ادا کر رہا ہوں تو گوہے کہ صدقہ فضر وہ شکرانہ ادا کر رہا ہے یہی وجہ ہے کہ عید کی صبح کو بھی جو بچہ پیدا ہو جائے اس کا بھی صدقہ فضر دینا ہے اس لئے کہ وہ جان اور سلامتی کے زدہ آپ کی گھر میں آ گیا ہے تو اس کے بھی شکرانے کے طور پر آپ صدقہ فضر ادا کر رہے ہیں تو دیکھو جان کا صدقہ بھی دیا اسی طریقے سے اس توفیق کے نتیجے کے اندر شکرانہ بھی ادا کیا تو عید کے دن کے اندر انسان صرف اسی تصور کے ساتھ آتا ہے کہ اللہ تُو نے توفیق بخشی ہے اس لئے ہم دوہر کا نماز شکرانہ نماز عید ادا کرتے ہیں اور تُو نے جان اور سلامتی اطا کی تھی لہذا عید میں آنے سے پہلے پہلے ہم غریبوں کا صدقہ ادا کر رہے ہیں لہذا وہ پہلے دینے کا حکم ہے کیونکہ جان اور سلامتی انسان لے کر مسجد کی طرف آ رہا تو پہلے سب سے پہلے غریبوں کو صدقہ فضر دے دو مقصد کیا ہے مقصد یہ ہے کہ اگر تم خوش خوش اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو رہے ہو تو پہلے صدقہ فضر دے دوگے تو غریب بھی خوش ہو جائے گا وہ بھی تمہارے ساتھ اللہ کا شکر کرنے میں سجدہ دے دے گا اللہ اکبر وانا وہ تمہارے انتظار میں بیٹھا رہے گا کہ نماز ہی نکلیں گے اب ہمیں دیں گے پھر ہمیں اتمنان ہوگا ہم جھوپڑی دست کر لیں گے ہم گھر کی روٹی کا انظام کر لیں گے ہم تن پر کپڑا خرید لیں گے اپنے بچوں کو کھلا دیں گے وہ انتظار میں مایوس بیٹھا ہے اس کے بعد تو شکر کا کوئی سامان ہی نہیں ہے اس نے فرمایا پہلے دے دو جب پہلے دے دو گے تم جب سجدہ شکر بجان آگے تمہارے ساتھ غریب بھی سجدہ کر لے گا کوئی خوش ہو جائے گا کہ ہمارا کی پیٹ برابہ آئے دیکھو انہوں نے خوشی خوشی ہمیں جب صدقہ فضل ادا کیا یہ تھی میری خاص ویڈیو امید گتی ہوں کہ آپ سب کو بہت پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں اپنی فیملی پرنس میں ضرور شیئر کریں چاہے وہ کسی بھی ملک سے لو اور چاہے وہ کسی بھی زبان سے تاغیر رکھا ہو میں اپنی تمام ویڈیوز میں 144 سبٹائٹل ایڈ کرتی ہوں آپ میں سے 83% کو بارے مجھے سبسکرائب نہیں گیا لیکن میری ہر ویڈیو آپ وقت پر دیکھتے ہیں میری ان سب سے مہتبانہ حضارشی کے میری چنل کو سبسکرائب کریں لیکن آپ کے لیے میں اسے علم کی ویڈیوز بناتی رہوں اگر آپ میں سے کوئی مجھے ویڈیوز کے حوالے سے کچھ نصیحت کرنا چاہتے ہیں اپنے قیمتی رہ سے مجھے ضرور آگاہ کریں میری ہر ویڈیو کے دسکرپشن کو ضرور دیکھا کریں میں امید کرتی ہوں کہ آپ کے لیے مجھے سبسکرائش کو ضرور دوروں فکر کریں گے جانے سے پہلے ایک چھوڑا سا میزش ہم سبتی دی حقوق اللہ اور حقوق اتباد فرز موضو کی طرح ادا کریں میں ملتی ہوں اپنے اگری ڈیویکشن ای ویڈیو میں تب تک لیے مجھے دیں جازت سلام واریس موسیقی